جے شریف کرشنا آج کا ہمارے یہ ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ ہمارے گھر میں برم کمل کا فول کھلا ہے اور ہم آج آپ کو اس برم کمل کے فول کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے یہ فول بہت ہی عدبوت ہے دکھنے میں ہی اور اس کی باتیں بہت ہی زیادہ عدبوت ہیں یہ فول وشنو جی کی نابی سے نکلا ہے اور اس میں برمہ جی نکلے تھے یہ برمہ جی جس فول پر بیٹھتے ہیں یہ وہ فول ہے برمہ کمل جسے کہتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ بدریناتھ میں پایا جاتا ہے یہ بہت ہی ریئر پلانٹ ہے کہیں زیادہ ملتا نہیں ہے یہ پلانٹ اور یہ بہت ہی سندر فول اس کا ہوتا ہے ویسے تو کہا گیا ہے کہ چودہ سال میں ایک بار یہ فول کھلتا ہے پر ہمارے گھر میں یہ ساتھی سال میں کھلنے لگا پچھلے سال دوہجار بیس میں ہمارے گھر سات فول کھلے برمہ کمل کے اور اس سال دوہجار اکیس میں ہمارے گھر میں دو فول کھل چکے ہیں برمہ کمل کے اور بہت ہی سندر فول ہوتا ہے اس کا اس فول کے اندر ہمیں رت جیسا دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہم لوگ نے فول دیکھے ہیں تو وہ سٹیم سے نکلتے ہیں بہت یہ برمہ کمل ایک ایسا فول ہے جو اس کی لیپ سے نکلتا ہے یہ پلانٹ کی لیپ سے ہی نکلتا ہے فول اور یہ اتنا پیوٹیفل فلاور نکلتا ہے پورا بجندار رہتا ہے اور اس کی پتیز میں ہی یہ سارا بجند رہتا ہے اس کا اور اسے توڑتے وقت بہت ہی طاقت لگانے پڑتی ہے اس فول کو توڑتے وقت کیونکہ بہت ہی ٹائٹ ہوتا ہے اس کی سٹیمز اور لیپ پہ بھی یہ پورا سپورٹڈ رہتا ہے فول کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے ترشول بنا ہو اور رت ہو اتنا سندر یہ فول ہے اور وہ بہت ہی لکی مانا گیا ہے یہ فول دیکھنے میں کتنا پیارا ہے کتنا سندر یہ کھلتا ہے اور اس کی خوشبو بے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس کی پوجہ ہم آدھی رات میں ہوتی ہے اور یہ سات بجے سے کھلنا شروع ہوتا ہے اور بارہ بجے تک کھلتا ہے اور بارہ بجے یہ پورا کھل جاتا ہے پھر ایک گھنٹے کے لیے کھلا رہتا ہے اور ایک بجے ایک بجتے بجتے یہ بند ہونے لگتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس فول کے اندر کتنا سندر ویو ہے اور یہ فول بہت ہی لکی مانا گیا ہے اس کی پورے ویدھی ویدھان سے اس کی پوجہ کی جاتی ہے اس کا بھی شیک کیا جاتا ہے آرتی، ہون اور باقی ساری چیزیں جیسے ہم ست نرائن کی کتھا کرتے ہیں اسی پرکار ہم ان کی بھی پوجہ کرتے ہیں یہ بھی ایک بھگوان ہے اور پھر ہم انہیں بھگوان پر ارپت کر دیتے ہیں ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کریے گا ہماری انفرمیشن پسند آئے تو پلیز چینل کو سسکرائب کریے گا بیل ایکن پریس کر دیجیے گا thank you so much for watching رہ دے رہ and stay tuned with us for new new updates and stay home, stay safe تو جے شکریشنا, bye bye friends